بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلام ارتزا میں ہوں محمد وقاس میرا نام ہے گزار ایم آپ دیکھ رہے ہیں جی ام اتھنٹک ریاکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میرے اس چینل پر سوگت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اتھنٹک ریاکشن ویڈیو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیالی وفیل سے ہوں گے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں یوں ہی انستے مسکراتے ہیں ہمیں بنا پیار دکھاتے رہیں آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ویڈیو ہے خان صاحب کی تو سب سے پہلے ویڈیو کو ٹیٹل دیکھتے ہیں ویڈیو کا ٹیٹل ہے جی دا بینک رپ پاکستان گوڈ بائی فائننیچل سوروینٹی آئی ایم ایف اٹرانوی بل سید مضمل آفیسر تو یہ جی ویڈیو ہے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پر دیتے ہیں اپنا ری ایکشن لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو کیونکہ اب ہماری جو ملکی سسٹینبیلٹی ہے وہ ہے ہم ایسے چال ہی نہیں سکتے آئی آئی ایم اپنے ٹوٹل ہمیں چھے بلینڈ ڈالر دینا ہے اور دا بینٹ آف 3 years ہماری ہار چیز ہم نے لخوالی ہار چیز لخوالی انہیں چھے بلینڈ ڈالر دے کے ایم اپنے ٹوٹل ہمیں دینا ہے آئی ایم اپ کے مو پہ ماریں گے اور لون ختم ہو جائے گا اور ہوا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستانی آئی ایم اپ کے مو پہ مارتی ہے ہوا کہیں گے یہ کس طرح یہ اس طرح کہ ہم اپنے ہی سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لے سکتے یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے گھر میں اپنی ہی تجوری سے پیسے نکال لیں تو پہلے سامنے والے گھر سے پوچھنا پڑے گا اس کے بعد پیسے نکالوں گا میں وہ پیسے جو میں نے خود کمائے ہیں تو پرسنٹ جی ڈی پی کا لون چاہیے تھا پاکستان کو اور اس کے لئے آئی ایم اپ سے پوچھا کیا لون لے لیں آئی ایم اپ نے کہا نہیں اور اس طرح آپ کے پورے سب سے بڑے فائنانشل بینک کے اوپر ایک پرائیوٹ بینک نے ایک پرائیوٹ عالمی فرم نے قبضہ کر لیا ہے آپ کے پاس بھیگ مانکے ان کے پاؤں پڑھ کے صرف ایک اختیار ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے باقی وہ ہر چیز آپ سے چھین کے لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کسی بھی لوکل کورٹ میں اعتصاب اس کا نہیں ہو سکتا یہ بھی لکھوالی ہے آپ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کے سامنے وزیر آزم پیش ہو سکتا ہے سٹیٹ بینک کا گورنر پیش نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ جو بھی فیصلہ کرے گا لوکلی اس کے اوپر کوئی لاؤ کا پریشر نہیں ہوگا اس سٹیٹ تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے اپنے ہدارے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے جا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا نا جس میں کراچی کے ساحل پر سورج جو رہا ہے وہ بڑا سارکیسٹک اور میٹافوریکل تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ایکانومی ڈوب چکی ہے اتنا بڑا ٹانٹ کی ہے آپ کو اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ابھی ریسنٹلی پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑا جی؟ تقریباً ایک سو پچاس ارب روپے کے ٹیکس لگانے پڑے ہیں آئی ایم ایف نے کہا کہ ون ففٹی بلین کے ٹیکسز لگائے آپ نے آئی ایم ایف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ یہ قراردادیں پیش کرو وہاں سے پاس کرواؤ آپ نے کرائیں منی بجٹ پیش کرو آپ نے کروایا پیٹرول کی پرائز اتنی کر دو آپ نے کی گیس کی پرائز اتنی کر دو آپ نے کی تو سارا ملک کون چلا رہا ہے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم عبران خان ملک کے وزیر اعظم اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سٹیٹ اکٹھی ہو کے اس ملک کے فیصلے کر رہی ہے چاہے کوئی بھی سٹیٹ کی ایکٹیٹی وہ چلا رہے ہیں وہ بھی نہیں چلا رہے ہیں چلا کون چلا رہے ہیں آئی ایم ایف چلا رہے ہیں وہ اس لئے چلا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی فائنینشل سویرنیٹی کے بارے میں سوچا ہی نہیں آپ کی عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہمارا ملک اس دن بربان ہوگا جب سرحد سے کوئی دشمن بار توڑ کے اندر گھسائے گا اور قبضہ کر لے گا بھائی وہ دور چلا گیا ہے اب یہی دور ہے کہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہی آپ کو بینکرپٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کی ملک کی آئیڈیولوجی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جو کہ آپ کی ہے اس کے بعد اپنے دوسرے بھائی کا سن لیں کہ سعودی عرب نے آپ کے ساتھ کیا کیا سعودی عرب نے یہ کیا ہے کہ آج سے دو مہینے پہلے فور پوائنٹو بلین ڈالر کا آپ کو لون دی ہے اور اس کے لئے شرط کیا رکھوائیے آپ سے وہ یہ رکھوائیے کہ باتر گھنٹے میں سیونٹی ٹو آرز میں یہ لون واپس کرنا ہے جب بھی میرا دل کرے میں مانگو اور بغیر کسی وجہ کہ میں یہ لون واپس مانگ سکتا ہوں اور اس پہ فور پرسنٹ آپ نے انٹرسٹ دینا ہے انشاءاللہ چار فیصد سعود جیسے اسلامی بینک والے کہتے ہیں انشاءاللہ چار فیصد اس طرح یہ بھی ساتھ شرط لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ایک سال بعد ہر صورت میں یہ لون واپس کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور وہ بھی آپ کو ماننا پڑا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ لون واپس نہ کیا تو عالمی کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے کوئی بھی اساسوں کو چھیننے کے مجاز ہوں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو لکھوانا ہے ہم سے لکھوا ہو پیسے دے دو بس کرزوں کی ڈیٹیل بھی سن لیں کہ پاکستان نے 1947 سے 2018 تک جو کرز لیا 71 years کے اندر جو کرز لیا وہ ٹوٹل تھا 30 trillion یعنی کہ 30 خرب اور 2018 سے 2021 عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر تین سال میں 20 خرب روپے لے چکے ہیں 70-71 سال میں 30 خرب اور 3 سال میں 20 خرب اتنی میکنیفیسنٹ رمائنٹ آپ نے کوئر کی ہے صرف تین سالوں کی اندر جو کہ ہمارے 70 سال کے کرزوں کا آلموسٹ 70% بنتا ہے اور گیا کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ اسی لیے کہ آپ ایسے ڈیٹ ٹرائپ میں پھس چکے ہیں کہ آپ کے اوپر ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ بیرونی کرزہ 116 عرب ڈالر ہو چکا ہے اور 116 بلین آپ نے کس کس کے دینے ہیں جب آئے یہ سن لیں ان 116 میں سے صرف 7 بلین ڈالر صرف 7 عرب ڈالر آئی ایم ایف کا ہے جس نے آپ سے سب سے بڑا فائنیچر ادارہ لکھوا کے لپیٹ کے لے گئے ہیں آپ کا باقی سارے تو کسی اور کی ہیں 17 بلین ڈالر آپ نے چائنہ کے واپس کرنے ہیں وہ چائنہ جو ہائر دن ہملائیز سویٹر دن ہنیول آپ کا دوست ہے جس نے لاسٹ یئر آپ سے پیسے مانگے تھے اور آپ نے سعودی عرب سے لون پکڑ کے ان کو واپس کیا تھا وہ والا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا انٹرسٹ بھی واپس کر دیں آپ کی میربانی کیونکہ آپ نے دو سال پہلے ان سے لون یہ کہہ کر دیا تھا کہ ہم لوکل بزنس کو سپورٹ کرنے کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں جبکہ آپ نے ان سے پیسے لے کے سعودیہ کو واپس کر دیا لون تو ڈبل شاہ جیسے کرتا نا کہ ادھر سے پیسے بکڑ کے ڈبل کر کے اس کو دے دیئے ڈبل کر کے اس کو دے دیئے تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں پروفٹ آ رہا ہے تو آپ کی گربٹ اسٹینڈ ڈبل شاہ کی پالیسی پر چل رہی ہے یہ آپ کا حال ہو چکا ہے ایک طرف سے لون پکڑا دوسرے کو واپس کیا اس کے علاوہ 11 بلین ڈالرز آپ نے دینا ہے پیرس کلپ کا وہ پیرس کلپ جس کی ایمبیسی بند کرانے کے لیے آپ ہر سال پورا ملک جلا دیتے ہیں وہ والا پیرس کلپ تو اسی لیے آپ بینکرٹ ہو نہیں رہے ہو چکے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کے اپنے ایکس اپوائنٹڈ ایف بی آر کے چیئرمن شمبر زیدی کیا کہتے ہیں ذرا سنیے یہ جو میرا جو کلپوچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمٹیٹی جو ہے یہ بینکرٹ ہے پاکستان ایمٹیٹی بینکرٹ ہے ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے بڑی اچھی چیزیں بڑا اچھا ملک سل رہا ہے بڑی کامیابی حاصل کر دی ہم نے تبدیلی گیا ہے مگر مگر سنہا آپ نے کہ چیئرمن ایف بی آر خود فرما رہے ہیں کہ ہم بینکرٹ پوچھائیں گے نہیں پوچھ چکے ہیں بائی آل لوجکس کیونکہ یہ سولیہ کے پیسے ہوں یا ایمٹی کرانٹ ہو یا چائنہ کا لون ہو یہ سب آپ کو واپس کرنا پڑے گا اور کہاں سے کرنا ہے وہ لوجک میں ہی نہیں آتا کہ کہاں سے پیسے آنگے واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنے ہی سرکاری ملازموں کو پیسے دینے کے لیے بچے نہیں ہیں آپ کے ابھی ریسٹلی دو سے تین ایمبسیز کے ایمپلائیز نے ٹویٹ کی ہیں کہ ہم چار چار مہینے سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں اور ہم نے مزاک اڑایا پاکستان کی ریاست کا ٹوٹر پہ اور ان کے خلاف کاروائیاں کی ہیں گورنمنٹ نے کہ کیوں یہ بات لیک آٹ کی ہے کر لیں سی ایسے سب آپ دیں پیپر جا کے کمپیرٹیو ایگزیمز کی اور بیوروکرائٹ بنیں جس سٹیٹ سے آپ نے پیسے اور جاپ سیکیورٹی لینی تھی وہ سٹیٹ ہی نیچے گر رہی ہے پوری اور یہ کوئی بتا کیوں نہیں رہا کیونکہ سب کو فرمایا گیا ہے کہ مصبت ریپورٹنگ کریں ترجمان باہر سے امپورٹ کی ہیں پانچ چھے قسم کے جو بیٹھ کے ڈھولکی بجاتے رہتے ہیں بس اور آگے ایک بندہ کھڑا ہوکے گاتا رہتا ہے اور سب کہتے ہیں واہ 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 بہت زبردست چل رہا ہے یار میں کہتا ہوں کمال کر دی ہے بہت زیادہ خوبصورت آدمی ہیں اور پولیسیز بھی بہت اچھی ہیں ان کی تو کوئی چینل یا کسی بھی جگہ پہ یا کسی ٹاک شو میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا کہ اور عوام کو بھی معلوم کچھ نہیں ہے کیونکہ اصل بات تو بتانی نہیں ہے آپ کو ٹریجٹی سے سٹوپیڈٹی کو مکس کرنا بہت پسند ہے اتنی بڑی پرابلم کے اندر بجائے اس کے کہ عوام کو کوشن بھی کر دیں آپ کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے آپ ان سے چھپا کے یہ بتا رہے ہیں پرسوں کا سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری ایکانومی بھارت سے اچھی ہے which is the fifth largest economy in the world اور state of مہاراشترا کا جی ڈی پی آپ کی پوری پاکستان کی کنٹری سے بڑھا ہے خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی ان سے اچھی ہے چلیں ٹھیک ہے کہ اس time کے اوپر اس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں آج کی national security policy جو announce کی ہے عمران خان صاحب نے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب ہمیں finally اب ہمیں ہندوستان سے پیس چاہیے جب یہی بات ہم 8-10 سال پہلے کر رہے تھے تو ہم غردار تھے ہندوستان کے یار بھی تھے دشمن آپ کے تھے ٹھیک ہے آج آپ خود ہندوستان سے یاری کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے اس ساری information کو سنا اس کا سب سے بڑا factor یہ ہے کہ آپ نے ساری کی ساری state craft کی جو energies ہیں اس کو expand کس بات پہ کیا ideology بیچنے کے اوپر صرف اور صرف آپ نے یہ کیا سعودیہ کی example لے رہیں سعودیہ کا مسئلہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے ملیشیا اور ترکی کو اکٹھا کر کے یہ ارتوگل force بنانے کی try کی عوام کو brainwash کیا کہ تلواروں کا دور دوبارہ واپس آنے لگا اور یہ چیز جب سعودیہ نے دیکھی تو اتنا ہی بہت تھا ان کو offend کرنے کے لئے اور اس کے بعد سے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہتر گھنٹے میں پیسے واپس کرنے ہیں امریکہ کی بات لے لیجی آپ کہ آپ نے double gameیں کھیلی ان کے ساتھ ٹھیک ہے افغان پالسی آپ کی کس طرح کی رہی کہ اتنے billions of dollars امریکہ کے جو assistant میں assistance میں آئے آپ کے لئے کیا بنا اس کا کوئی outcome نہیں ملی جو بائیڈن ایک فون نہیں کرتا وزیر آزم کو اور آج سب سے بڑا stakeholder کون ہے آئی ایم ایف کا امریکہ ہے اتنی ہارس چیزیں کون لگا رہا ہے یہ سارے rule state bank کس نے چھین لیا آئی ایم ایف نے چھین لیا کیوں چھین لیا back door امریکہ سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا تو کیسے leniency دیں گے آپ کو اس کے بعد میں یہ سن لیجئے کہ اس خطے کے اندر جو آپ نے terrorism کی ہوا کو negate نہیں کیا بلکہ اس میں اور fuel پھینکا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ local جو peace تھا وہ destabilize ہو گیا برباد ہو گیا investment چلی گئی یہاں سے 80's کی دہائی سے آپ نے اتنی belligerent policy کو برسو کیا کہ آج یہاں پہ کوئی پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے اور ابھی recently جو داسو پہ جو جی بی کے اندر ایک area جہاں چائنیز انجینئر کام کر رہے تھے وہاں پہ جب attack ہوتا ہے چائنیز انجینئر وہاں چلے گئے وہ وہاں سے واپس بھی نہیں آ رہے اور یہ project دوبارہ start نہیں کر رہے سی پیک کی ساری investment کو roll back کر دیا یہ کیا ہے آپ نے ideology کو بیچ بیچ کے اور سہانے خواب دکھائیں اب بھی میں حیران ہوں کہ جو پاکستانی state کی ego ہے وہ اتنی بڑی ہے بات ایسے کرتے ہیں کہ مگری بھی culture کے خلاف ہم بنائیں گے ہم مگری بھی culture کو تباہ کر دیں گے اور ہم اپنا family system create کریں گے اپنی moral values لے کر آئیں گے you are the begging ball of the world for now you are literally begging from any corner possible in this entire planet جہاں سے ایک روپیہ مل رہا ہے وہ چھین رہے ہو اور ان پہ کہتے ہو کہ ہماری ego اتنی بڑی ہے کہ ہم بتائیں گے دنیا کے فیصلے کیسے ہوں گے اپنی ego کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں اسی لیے خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ security گئی آپ کی آپ کو صرف یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی standing armies تو موجود ہیں آپ کے border تو کسی حد تک سکیور ہوں گے آپ کے بات atomic bomb موجود ہے لیکن 6 ارب ڈالر کے لیے آپ کے institute's آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں financial institute's آپ کے ہاتھ سے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کہ آپ نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ وہی دورہ جس میں empire بنائی جاتی ہے اور ملکوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں ideology کی base پہ سیاست کی جاتی ہے بات یہ ہے کہ فریدرک نیچے نے کہا تھا کہ a snake that cannot cast skin has to die and the minds that cannot change their opinions also cease to be mind بات یہ ہے کہ جو سامپ اپنی خال تبدیل نہیں کر سکتا وہ مر جاتا ہے اور وہ دماغ جو اپنی رائے تبدیل نہیں کر پاتے وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں وہ دماغ نہیں رہتے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ سعودی عرب کی طرح کی economy اس کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ آپ کو اگر اپنا influence چاہیے اپنا نظریہ چاہیے اسلام کا اپنا version چاہیے تو پہلے survival ہے بھائی بغیر state کے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو آج تک سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی بھی آپ بچوں کو brain wash کرنے پر لگے ہوئے ہیں single national curriculum لارہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور شدیر militarized قسم کی legislation کرتے ہیں آپ یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ایک ادارہ آپ کا چھینہ جا رہا ہے بیرونی انہی طاقتوں کے ہاتھوں جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ agents ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں گے وہ خود آپ لکھ کے دے رہے ہیں ان کو کہ لے جاؤ سارا کچھ ہمارا تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آجاتی کہ اس خطے کے اندر بیس کو پرسو کرنا ہے اس خطے کے اندر extremism کو کم کرنا ہے مذہبی جنونیت کے خلاف بات کرنی ہے یا یہاں پر جو آپ نے غلط جگہوں پہ مدارس میں investments کر کے ان کو militarize کیا لوگوں کو brain wash کیا اور یہ سوچا کہ سب کچھ چاہے برباد ہو جائے ہم نے لڑ مرنا ہے ہم نے cut مرنا ہے اور آپ نے شدید قسم کی beligerent foreign policy کو پرسو کیا یہ result اس کا سامنے آ رہا ہے تو اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ بات مانیں گے نہیں کہ آپ کی یہ foreign policy کا horrible collapse ہے اور آپ نے اس hybrid regime کو جب سے install کیا ہے تو یہ بالکل perform نہیں کر پائی تب تک کوئی way forward نہیں ہے اور جب تک وہی بات ہے کہ اپنے mind کو اس society کو liberalize نہیں کریں گے یا انسانوں کا معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے یا کوئی investment نہیں آئے گی جب تک یہاں ہاتھ مضبوط کریں گے ان کے جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں اور جو لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں تب تک یہاں پہ fear کا rule رہے گا اور تب تک یہاں پہ کوئی بھی ترقی کے اشاریے سامنے نہیں آ سکتے thank you جو لڑ رہے ہیں جو لڑ رہے ہیں اگوانستان کے بارے میں بول رہا تھا ابھی اگوانستان کے بارے میں پاکستان کیس طرح کی پلیسی تھی اس طرح کی مجھے تو پاکستان کے بہت اچھی پلیسی لگی ہے بھئی وقاس اصل میں بات یہ کہ میں بھی ووٹر سپورٹر عمران خان کا ہی تھا میں خود بھی ابھی بھی ہوں لیکن بہت ساری توقعات تھیں عمران خان صاحب سے لیکن مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی اصل میں جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا نا کہ ہم آئی ایم 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 سے کرزہ نہیں لیں گے ہم کسی سے بھیگ نہیں مانگے گے سب سے ان کا یہ ای ایم 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 بے کرزہ تو اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ملک چلانے کیلئے تو پھر کیا کرے گا مجبوری ہے نا دیکھنا تو لینا پڑے گا نا وہ جو بات بتا رہے تھے نا کہ آپ کا ملک کون جلا رہا ہے وہ یہ اشارہ ان کا آئی ایم اف کی طرف تھا کہ آپ کا جو ملک ہے آپ کے جو جتنے بھی کبانین ہیں اور جتنے ٹیکسز لاغو ہو رہے ہیں وہ جو بات آئی ایم اف کہتا ہے وہ ہی ہوتی ہے اصل میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کا مخاج ہو جاتے تو ماننی تو پڑھتے ہی ہے ان کے بات جب کسی کا پڑھتے ہیں تو پھر بات بھی اس کی ماننی پڑھیں گے ماننی پڑھتی وہ بات ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے ابھی خان صاحب اتنا گیا گزرا ہوا ہے ابھی ٹھیک ہے ہر بات ہی ان کی ماننے کا ٹھیک ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے بھئی اس میں دیکھیں نا اگر ہم آئی ایم اف سے کرزہ نہیں لیتے ہم مطلب پہ ہمارے ملک کا عالمیوں تو یہ ہے نا کہ ہر ایمپورٹر چیز جو ہے وہ ہم اس کو ایک نمبر کہتے ہیں اور جو پاکستانی چیز ہوتی ہے اس کو ہم دو نمبر کہتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں کو ایمپورٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے ملک کی جو ایکاڈمی یہ وہ ڈیسٹر بھولی ہے وہ آؤ کے بعد بالکل ٹھیک ہے اگر ہم اپنے گھر سے کمائیں اپنے گھر پر اپنی جو چیزیں تیار کریں کوئی بھی چیز ہے تیار کریں اور ہمیں بہت سے اپنے گھر پریں تو ہمارے ایکاڈمی بہتر ہو سکتی ہے اور ہمیں آئی جانب سے کرزہ نہیں گینا تو یہ خان صاحب کی زمیندہ رہی تھی کہ وہ کوئی ایسا چیزیں وہ سجیست کرتا جس کی وجہ سے ملک خود چیزیں تیار کرتا ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑھ آگئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو پی ایچ چیزیں ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کوئی چیز تیار کرنا ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جو ٹیچریں پڑھاتے ہیں جو نئے آتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں تیار کچھ نہیں کرتے بس وہ سفارج سے اپنی پی ایٹی لے کر اپنی وہ نوکری میں وہ پیمنٹ میں وہ اجزہ کروا لیتے ہیں بناتے کچھ بھی نہیں ہیں جو کچھ بناتا ہے بندہ اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتی گورنمنٹ کوئی بھی اتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ہمارے یہاں پر سرگودے کا پیچھے انہوں نے ایک لڑکا تھا اس نے کہا کہ میں ہوای جازب بنا دوں گا مجھے سپورٹ چاہیے لیکن کس نے سپورٹ نہیں کی وہ غیب ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ غیب ہو جاتے ہیں نہیں جب جس کو سپورٹ نہیں ملتی وہ باہر بارے اس کو لے لیتے ہیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کافی ہے لیکن وہ گوا دیتے ہیں اس میں سارا خصور جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس نے اس چیز کو ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے نا یہ ہی بتایا ہے کہ بندوقیں نہ دے کے گھومیں وہ ٹھیک بتا رہے تھے کہ ہمیں جو تیشت کرتی ہے جو ہمیں ایک چھاپ چڑھا جاتی ہے ہمارے ذنوں پر جہاد کی وہ چھاپ چڑھا جاتی ہے وہ بتا رہے تھے کہ اس سے ڈکلنا چاہیے دراما کے بھی انہوں نے مثال دی ہے نا کہ یہ دراما نہیں دکھانا چاہیے یہ گروف کرے گا جہاد کو ہاں ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں اچھوں کو ہمیں ایک ایسی کرنے چاہیے ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں جہاد ہے لیکن وہ نہ حق چیز جو ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے جو مطلب کہ غلط چیز ہوتی ہے پہلے ملک آگے ملک کو آگے بڑھاؤ وہ کہتا ہے اکانومی بہتر ہوگی وہ بتا ان کی بات بڑی ہے مجھے اچھی لگی کہ پہلے آپ خود کچھ کرنے والے ہو جائیں کچھ کمانے والے ہو جائیں پھر وہ اگلی سوچ وہ ہوگی جب ہم دوسروں سے بھیگ مانگتے ہیں دوسروں سے خرات مانگتے ہیں آئیے مف سے کرزے لے کر اپنا ملک چلاتے ہیں تو رکسہ مبران خان حکومت میں جب نہیں تھا تو ان کو نہیں پتتا تھا اندر کے علاوات کیسے ہیں ٹھیک ہے نا جب اس کے اندر آئے ان کو پتتا چلے علاوات بھئی انہوں نے ہمیں سہانے جو خواب دکھائے تھے ابھی وہ کچھ نہ کچھ تو پورے کریں انشاءاللہ میرے خیال میں کوئی تین پرسن بھی پورے نہیں کیے یہ کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا میرے خیال میں آجا وہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے اتنا لوٹا نواز شریف نے لوٹا اس کا اتصاب ہوگا کہاں ہے اتصاب نواز شریف کا نواز شریف دیکھ جھوٹ بول کے بہر گیا ٹھیک ہے نواب واپس نہیں آرہا بیماری کے بانے ہی وہ سیمداری بھی تو پرمیسٹری ہوتی ہے نہیں نواز شریف کو جانے کس نے دیا ہے وہ جانے تو جو کہ کوٹ میں زمانت دی ہے گورنمنٹ نے بھی یادت دی مانتا ہوں لیکن ان کے بھائی نے زمانت دی ابھی امران خان میں نے پرورد ہوتی ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن شباہ شریف نے یعنی کہ اسٹام پیپر پر جو ہوتا ہے لکھ کے دینا بھی میں ان کے زمانت لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ واپس آیا گا اب حکومت ان کے اوپر بھی اوکیس کر رہی ہے کوئی اس طرح کا معاملات کر رہی ہے تو انشاءاللہ ان کے بارے میں انشاءاللہ جنڈی کوئی خبر میں تو امران خان صاحب سے بہت زیادہ توقعات تھی لیکن ابھی تک وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر رہے بس چھے ماہ تو رہ گئے ہیں سال چھے ماہ بہت اچھے اچھے کام کار جائے صحت کار دی ہے کون دیتا صحت کار دس لکھ روپی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا آپ اللہ نہ کریں بیمار ہو جاتے گھر میں کوئی بھی فرد بیمار ہو جاتا تو آپ کے پاس علاج کرانے کے لیے تو پیسے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں اپری شیڈ کرنے والی لیکن جو مدہ ہے جو آپ جو مہگائی ہے وہ کنٹرول کنٹرول ہے وہ تو کنٹرول ہوئی طلب کہ ابھی ہمارے جو ہمارے پنجاب ہے اس میں یوریہ خات کا برحانہ آگیا وہ کس وجہ سے ہوا اس کو کس نے کنٹرول کرنا تھا وہ اس طرح ہے نا جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تاجر بولتے ٹھیک ہے نا وہ زیادی بوریاں اکٹھی کر کے رکھ لیتے ٹھیک ہے نا اس کو بلیک میں سیل کرتے ہیں وہ حکومت کی کمزوری ہے نا اہام بھی تو اسی طرح کی سوچ رکھتی ہے نا پانچ کے چیز ہے تو اس نے دس میں دینی بھی میرا دعو لگ گی جائے حکومت چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو میرے پوائنٹ او ویو سے خان صاحب فیل ہوتی نظر آ رہے ہیں تو آج ریکشن اتنا ہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ اوپی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا ہزار کومنٹ بوکس میں لازمی کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھے چھے ویڈیو سے لے کر آئیں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ